کوٹ پتلی بہرود زلے کے بڑا قصبے کا جوان سکم میں شہید ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ تین اکٹوبر کو سکم میں بادل پھٹنے کے بعد سینہ کا کیمپ بھی تباہ ہو گیا تھا تیستہ ندی میں باڑھ آگئی تھی اور اس آبدہ میں سینہ کے تیز جوان لاپتہ ہو گئے تھے اس میں ایک جوان راجستان کے الور زیرے کے بہرود کا بھی تھا چار دن ریسکیو کے بعد جوان کی پارتھف دہ ملی جوان بھوانی سنگھ کی پارتھف دہ دوپہر کے بعد دلی ائرپورٹ پر لائے گئی وہاں سے سڑک مارک سے پیتر گاؤں برڑود لائے گیا گاؤں کے مکہ مارک سے ریلی کے روپ میں شہید کے گھر سے چار کلومیٹر دور پہلے ردوالے ہنمان مندر کے پاس لائے گیا یہاں سینہ کے واہن کو پھولوں سے سجایا گیا مندر سے برڑود کے لیے ترنگا یاترہ کے ساتھ بائیک ریلی نکالی گئی اس دوران پھولوں سے سجایا سینہ باہن کے ساتھ بائیک ریلی میں سوار یواؤں نے پورے چار کلومیٹر کے راستے بھوانی سنگھ امر رہے کے نارے لگائے شہید کو سینک سمبان کے ساتھ نم آنکھوں سے ویدائی دی گئی صبح سے بازار بند رہے اور لوگ ترنگا یاترہ کے راستے میں سرک کے دونوں طرف جھٹے رکھے بھوانی سنگھ کو انتیم ویدائی دینے اور شہید کے انتیم درشن کرنے کے لیے لوگ بہروڑ الورد سٹیٹ ہائیوے پر بھی جھٹے ہوئے تھے